ایسے شخص نہیں ملے مجھے میں کافی عرصے سے تلاش میں تھا کہ ہمارے اہل سنت میں سے کوئی ایسا شخص ہمیں ملے جو اتحاد مسلمین کی اوپر بات کر سکے سب نے مجھے یہی بات کی کہ اتحاد بین مسلمین پر ہم آپ سے بغیر کیمرہ کے بات کریں گے انہوں نے یہ شرط رکھی لیکن حضرت نے فراقی دل و جان سے اس بات کو قبول کیا اور گفتگو فرمائی نبی کی لخت جگر کے مطابقابلے میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے میں آپ کو حقیقت ارض کر رہا ہوں وہ شرط اعذیب آپ کے ساتید نے شاید آپ کو بتایا ہو لیکن ہمارے اساتذہ نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ یہ شرط اعذیب ایک شیعہ عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب ہے سیدہ نسائے اہل الجنہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ آپ نے کہا ایک سنی ہو کر تو کیا یہ جائز ہے کہنا سیدہ تیبہ طائرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا درجہ بھی صحابیات کے درجے میں ہوتا ہے مجھے یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ سبحانہ وطالعہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ہم جس شخصیت کے ساتھ ہیں ملک پاکستان کی مشہور و معروف گران قدر شخصیت ہیں عالم دین ہیں مفتی ہیں اور ان کا اپنا ادارہ ہے اہل السنت والجماعت کی اہم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے بین المذاہب ہم آنگی اور بین المسالک یک جہتی کی اوپر یہ کام کرتے ہیں ان کے ادارے کا نام ہے جامعہ دارلوم نائمیہ جو کہ اسلام آباد جی نائن کے اندر واقع ہے اور حضرت جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے لیکن آہ میں بتاتا چلوں کہ حضرت کا نام مفتی گرزار احمد نائمی حفظ اللہ تعالی ہے میں ان کا نہایت متشکر ہوں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت انعیت کیا اور آہ بہت ہی بہترین شخصیت ہم نے ان کو پایا ہے تو سب سے پہلے میں اشاہتا ہوں قبل آپ کے شکریہ کے ساتھ کہ آپ اپنا مختصر سے تعرف کر دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ اب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں اور مجھے جو ہے وہ شرف مذبانی عطا فرمایا ہے میرا نام جیسا کہ آپ نے فرمایا گلزار احمد نائمی ہے جی 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 آہ جی جی آپ میرا نام گلزار احمد نائمی ہے جی میں یہاں پہ جامع نائمی اسلام آباد کا مسئول سمجھیں خادم سمجھیں وہ مریض ذمہ داری ہیں جو ہے وہ یہاں پہ ہیں اور آہ وفا کی خطیب ہوں یہاں پہ اسلام آباد میں اسی طرح نیشنل کمیشن فار مینورٹیز کا میں جو ہے وہ ممبر ہوں اور اسی طرح جو ہے وہ جماعت اہل حرم پاکستان کا مرکزی صدر ہوں فاقل مدارس سر رزویہ کا جو ہے وہ ڈپٹی جنرل سیکٹری ہوئی اور اسی طرح دیگر جو اہم ذمہ داری ہیں یہاں پہ مجھے جو ہے وہ پاکستان حلال ایتھارٹی کا بھی جو ہے وہ بورڈ آف گورنرز کا میں ممبر ہوں ماشاءاللہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اس نے عطا کی ہوئی ہیں ذمہ داریاں جو وہ کر رہے ہیں آپ کی جو تعلیم ہیں قبلہ اس بارے میں بتائیے کہ اہل سنت بریلوی مسلک سے آپ کا تعلق ہے جی میں جامعہ نیمیہ لاہور کا فارغ تحسین ہوں اور میری فراغت جو ہے وہ جامعہ نیمیہ لاہور کی ہے اور میں نے جو حفظ کیا ہے وہ بھی اہل سنت کے ایک بڑے اپنے علاقے میں مدرسے سے کیا ہے اور الحمدللہ میں نے جب سے قرآن مجید یاد کیا ہے ہنوز میں جو ہے وہ قرآن مجید راوی میں سنا رہا ہوں اور یہ میرا جو گزرا رمضان مبارک ہے یہ یعنی ترتالیس ومسلح تھا یہ میرا ماشاءاللہ نماز آپ بڑی اچھی پڑھاتے ہیں ابھی آپ کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کیا حضرت کتنا روحانی منظر تھا کتنا پیارا منظر تھا حضرت ماشاءاللہ کتنی خوبصورت تلاوات آپ فرماتے ہیں اللہ آپ کی علم و عمل میں برکتیں اطاف فرمائے اور آپ نے اسلام آباد کے اندر اہل السنت والجماعت کا جو ادارہ قائم کیا ہے دیکھتی روح خوش ہو گئی ہے باہر سے جو اس پر آپ کی تعریف کی جائے کم ہے آپ بتائیے کہ آپ نے جو یہ ادارہ قائم کیا کیا اس کی اقراض و مقاصد ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو درست نظامی سمپلی جو وہ کیا جا رہا تھا جو ہے وہ طلبہ کو ایک لائنی دی جا رہی تھی تو میری خواہش یہ ہے اب بھی خواہش یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے مدارسوں یا جتنے بھی دیگر مذہب سے وابستہ مدارسوں ان کی ایک آنکھ روشن نہ ہو بلکہ وہ یعنی جدید اصری تقاضوں سے بھی ہم آنگوں اور مذہبی جو یعنی علوم ہیں ان پر بھی ان کو دسترست حاصل ہونی چاہیے تو ہم نے یہاں پر الحمدللہ جو ہے وہ درست نظامی بھی مکمل کرا رہے ہیں اور اپنے طلبہ کو سکول کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے دارلوم سے فارغ تحصیل جو طلبہ ہیں وہ وکیل بھی ہیں وہ مختلف اداروں میں جو تعلیم اداروں میں کام کر رہے ہیں اسی طرح سکول ٹیچرز بھی ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے طلبہ کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ جو ہے وہ ایک خوبصورت اور موڑا مفید شہری جو ہے وہ اس وطن عزیز کے وہ بن سکیں ماشاءاللہ آپ کی اساتیزہ میں چند کا آپ تھوڑا سا مختصر بتا دیئے اساتیزہ اکرام کا جی میرے جو ہے وہ اساتیز میں جو میرے لئے بہتی قابل فخر ہیں وہ مفتی محمد حسین نیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں حضور شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز نیمی رحمت اللہ علیہ ہیں اسی طرح آج جامع نیمی اللہور میں جو شیخ الحدیث ہیں حضرت علامہ مفتی عبدالعریم سیالوی صاحب مدد ذلہ علیہ اس طرح مفتی عبداللطیف مجددی رحمت اللہ علیہ جو کہ اپنے فن نحو میں جو ہے وہ ایک امام کی حصیت رکھتے تھے جامع نیمی میں ہم نے ان سے جو ہے وہ پڑھا ہے اسی طرح ابباس شاہ صاحب تھے جو یعنی بڑے جد طولہ رکھتے تھے معقولات میں ان کا بڑا مقام تھا تو ان سے جو ہے وہ ہم نے اقتصاب فیض کیا ہے اور میں نے چونکہ جو ہے وہ ام ایکنومکس بھی کیا ہے تو پاکستان کے بڑے چوٹی کے ایک پروفیسر ہیں پروفیسر اقبال بخت صاحب تو وہ فوت ہو چکے ہیں بڑی عظیم شخصیت تھے ان کے ان سے جو ہے وہ میں نے یعنی اقتصادیات میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے ماشاءاللہ اچھا آپ نے اپنے تعارف میں بتایا کہ منارٹی کمیشن جو نیشنل سطح پر ہے اس کے آپ ممبر بھی ہیں تو کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کی اس میں دیکھیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان منارٹیز کے جو حقوق ہیں ان کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے اور پاکستان میں جو ایسے بعض اوقات جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول کوئی منارٹی میں سے کوئی کام کرتا ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ قرآن مجید کے مسئلے پر کوئی ایک فرد کام کرتا ہے یا پھر جو ہے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی خیر مذہب جو ہے وہ ایک فرد جو کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پوری منارٹیز پر تھوپ دیا جاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک فرد کا جرم جو ہے وہ فرد تک ہی رہنا چاہیے اور منارٹیز کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے اور ایک اکثریتی مذہب جو اسلام ہے اس وطر عزیز کا اس کے بھی جو اصولوں زوابط ہیں جو اس کی اقدار ہیں جو اس کی ویلیوز ہیں جو اس کے آکام ہیں وہ بھی متاثر جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے منارٹی کمیشن میں جو لوگ ہیں وہ بہت ہی متدل شخصیات ہیں اور بہت ہی اچھا میں سمجھتا ہوں وہ کام کر رہے ہیں تو یعنی وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ کافی چیزیں ہم سالو کرتے ہیں جو کہ ایک آگ لگانے والی چیزیں بعض اوقات جو ہے وہ اس منارٹی کے کمیشن کے ایجنڈے پر آتی ہیں تو ہم بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں اقلیتوں میں میں جاتا رہا ہوں کچھ علاقوں میں ان کی حالت ایسی ہے کہ جو معاشی آپ طور پہ کہلیں گے وہ کمزور نظر آتے ہیں اس طرح تو ہمارے ہاں مسلمانوں کی بھی جو علاقے ایسے ہیں کہ جو کمزور ہیں یعنی اس میں کوئی مذہب کا فیکٹر نہیں ہے لیکن اندوستانی میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو کیش کرتا اور اس چیز کو لیتا ہے کہ جی پاکستان میں ہندو گومینٹی کی اوپر مظالم ہو رہے ہیں تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا حالت ہے اس وقت میں اور اس کو کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے چونکہ اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ بہتر سلوک کریں دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو محض ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف اور مغربی جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ بہت بہت زیادہ کرتا ہے اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ انڈیا جو ہمارا عزلی دشمن ہے وہ اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ کرتا ہے مثال کے طور پر میں دیتا ہوں جبری شادی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بات کی جاتی ہے کہ فورس میریجز جو ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں میں آپ کو حقیقت یہ بات ارز کرتا ہوں کہ آپ کا جو سندھ کے ساتھ تعلق ہے اور آپ رورل ایریارز میں جاتے رہتے ہیں وہاں پر ایک خاص لوکیلٹی ہے جہاں پر ایسا ہوتا ہے کریچی میں ایسا نہیں ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی ایک لوکیلٹی ہے جہاں پر ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور اگر ٹوٹلی آپ اس کو فوسٹ کنورجن کی جو میں بات کر رہا ہوں یا اس یعنی اس قسم کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ نہ آپ کو کشمیر میں نظر آئیں گے نہ آپ کو بلوچستان میں نظر آئیں گے نہ آپ کو جی بی میں نظر آئیں گے نہ نہ آپ کو جو خیبر پختونخواہ میں نظر آئیں گے نہ ہی شمالی پنجاب میں اور وسطی پنجاب میں آپ کو نظر آئیں گے خاص لوکیلٹی ہے وہاں پہ اور وہ بھی سال میں اگر آپ ان کے جو ہے نا وہ ریشور لکا لیں پروپورشن نکالیں تو دس سے بارہ کیسز آپ کو جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے جبکہ آن دا ادھر ہینڈ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جو یعنی جو سرمایہ دار ہیں جو جاگیردار ہیں وہ مسلمان بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے لیکن وہ ریپورٹ نہیں ہوتی ہے یہاں پر چونکہ ایک بچی کے ساتھ جو ہے نا وہ آہ بات ہوتی ہے تو پھر مغربی میڈیا اس کو چھالتا ہے لیکن یہی زیادتی اگر کسی مسلمان بچی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ خاموش خاموشی اختیار کرتا ہے یہ ڈیول سٹینڈرز جو ہیں وہ انڈیا کے ہوں جہاں مغربی میڈیا کے ہیں یہ بہت قابل مضمت ہیں بات جو وہ ایشیوز کی ہونی چاہیے نہ کہ کمیونٹی کی ہونی چاہیے دوسری بات میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ خود جو کمیونٹیز ہیں وہ پاکستان میں بہت ہی آسودہ حال ہیں اور ان کا وہ خود کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ کمپیریٹیبلی اگر دیکھیں تو ہمیں کچھ مسائل جو ہے وہ نہیں ہیں دیکھیں بعض اوقات صورتحال میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا یہ لمبا ہو گیا میرا جواب آپ کا باز اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں ایک بچی جو ہے جس کو ہندو کمیونٹی سے وہ تعلق رکھتی ہے وہ سندھ کے ریموٹ ویلیجز سے اس کا تعلق ہے اب وہ کریچی میں جاتی ہے یونیورسٹی میں اس کی تعلیم اور ایڈیوکیشن ہوتی ہے وہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ پڑھتی ہے اور ایک ڈاکٹر سپوس بنتی ہے وہ یا انجینئر بنتی ہے یا ایکانومسٹ بنتی ہے جو بھی اس کا فیلڈ وہ اختیار کرتی ہے اس کے بعد اگر پیرنٹس اس کو مجبور کر دیں کہ آپ نے گھوٹکی میں آ کر یا دیگر جو علاقے ہیں مٹیاری میں آ کر آپ نے ایک جاہل بچے کے ساتھ شادی کرنی ہے تو وہ کتن جو ہے وہ اس کا کوئی پیچ اپ نہیں بنتا اس وجہ سے وہ شادی وہاں پہ نہیں کرتی وہ وہاں پہ اپنے اپنے جوڑ کے جو ہے وہ ایڈیوکیشن کے حساب سے دیگر حوالوں سے بچے کے ساتھ شادی کرتی ہے اب اس کو جو ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فورس میریجز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک مسلمان بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی غیر مسلم بچی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اس کے لیے اس کا مذہب رکاوٹ ہے وہ بچی کے لیے نہیں بچے کے لیے رکاوٹ ہے اس وجہ سے وہ بچی کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ وہ مذہب جو ہے وہ چھوڑ کر اسلام کا مذہب یہ فورسٹ کنورجن میں نہیں آتا اور نہیں اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اس کے کچھ معاشی جو پہلو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے جو اقتصادی پہلو ہیں ان دیکھنا چاہیے اور سوشل جو ایسپیکٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ مذہبی مسئلہ ہوتا تو پھر دیگر صوبوں میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات کیعنی کہ یہ آہ مذہبی سے زیادہ معاشرتی مسئلہ معاشرتی مسئلہ معاشرتی مسئلہ اور اس طرح کے کیسز مسلمان کمیونٹیز میں بھی ہو رہے ہیں مسلمان معاشروں میں بھی ہو رہے ہیں کہ پسند نا بسند کی شادی نہیں ہوتی اور لڑکیں چلے جاتی ہیں اچھا دوسرا یہ حضرت کہ آپ مسلمانوں کے اتحاد کی بھی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں جو مختلف فرقیں ہیں تو ان میں آہ ہمانگی ہو یا یا جہتی ہو اس پہ آپ کی کوششیں کیا گیا رہی ہیں دیکھیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ جہاں تک اتحاد امت کا ہمیں پہلو ہے اس امت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کا حکم ہے یعنی یہ آکام ربانی میں سے ہے کہ امت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے مختلف ڈسپیریٹیز کے لوگوں کو جو معاشی طور پر ایکل نہیں تھے جو یعنی سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے برابر نہیں تھے آپ نے انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمایا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرتِ طیبہ کا ایک بہت ہی روشن پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے دوسرا اللہ سبحانہ و وآلہ وسلم کا حکم ہے واتسمو بحبل اللہ اب یہاں پہ احتسام بحبل اللہ جو ہے یہ عمر ہے اور آپ اہر علم ہیں صاحب علم و فراست ہیں آپ جانتے ہیں کہ عمر جو ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے اور یہ حکم واجبی حکم ہے اتحاد امت اسی طرح آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا اور تَفْرَقَا جو ہے وہ نہ پیدا کرو یہ نہیں جو ہے یہ بھی واجبی حکم ہے ہمیں اتحام بحبل اللہ کا حکم دیا گیا اور فرقہ واریت سے باز رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ عمر اور نئی کے جو تو سیگے جہاں پہ استعمال ہوئے ہیں ان کی تر ان کے تناظر میں ہمارا یہ فرض منصبی ہے بحثیت اے کالم دین یا بحثیت خطیب یا بحثیت مدرس و معلم کہ ہم جو ہے وہ اتحاد امت کی بات کریں اور تفرقہ بازی سے خود اپنے آپ کو دور رکھیں اور امت کے افراد کو بھی جو ہے وہ دور رکھیں ایک اس کا یہ مذہبی پہلو ہے دوسرا حالات کا تقاظہ بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اتحاد و یگانگت کی لڑی میں پرو کر اس ملک میں رہیں اس ملک کو جو ہے وہ اگر ہم فرقہ واریت کی بھیل چڑھائیں گے تو یقینا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہم سے جو ہے وہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا ہے یہ فرقہ واریت کی آگ لگا کر مغربی قوتیں اور استعمار یہ چاہتا ہے کہ ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہوں اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں جب ہم لڑیں گے جب بھی ہم لڑے ہیں یہاں پہ اس ملک کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہوئی ہے ملک کا استحقام جو ہے وہ دعو پہ لگا ہے ایک ہمارا جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ ایک حالات کا تقاضی ہے کہ ہم اتحاد و یگانگد کی فضاء جو ہے وہ اس ملک میں قائم کریں آپ مجھے واحد حل سنت عالم ملے ہیں کہ جو اس آیت کو اتنا بڑھ شڑ کے پیش فرما رہے ہیں اور میں آپ کی اس بات سے بہت متاثر ہوا ہوں نہ صرف متاثر ہوا ہوں بلکہ میں نے آپ کی سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں دیکھی ہیں میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا کہ حضرت مفتی حضرت اقدس مفتی گلزار احمد نائمی حفیظہ اللہ ان کو آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں ان کو سنیں تو یہ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں حضرت یہ ہمیں مساجد سے یا اس طرح کیوں نہیں ملتی اس کو ہر ایک اپنے لیے کیوں خاص کرتا ہے یعنی ہر فرقے والا یہاں پر دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ یہ جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم مدارس میں تمام مدارس ہیں یعنی وہ سنی مدارس ہوں وہ شیعہ مدارس ہوں وہ غیر مقلدین جو ہے والے اہلی حدیثوں کے مدارس ہوں یا دیوبندیوں کے مدارس ہیں ہم ایک نہج پر اپنے طلبہ کی جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں ہم جس جب بھی جو ہے وہ قرآن و سنت پڑھاتے ہیں اس میں اپنے جو مسلک ہے اس کی حمایت میں قرآن اور احادیث نکال کر لاتے ہیں اور دوسرے مسلک کو جو ہے یعنی وہ رد کرنے کے لیے ہمارا جو طریقہ کار تدریس کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک ایسا ہے کہ ہم ایک فرقباز جو ہے وہ عالم کہیں یا فرقباز خطیب جو کہیں یا فرقباز مولوی ہم پیدا کرتے ہیں حضرت یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں میں میں آپ کو حقیقت ارض کر رہا ہوں دیکھیں آپ آپ نے درس رضامی پڑھا ہے آپ ایک عالم دین ہے کیا آپ نے شرع تحذیب نہیں پڑی یقیناً آپ نے پڑی ہے تو آپ آپ جو ہے وہ شرع تحذیب آپ کے ساتید نے شاید آپ کو بتایا ہو لیکن ہمارے اساتذہ نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ یہ شرع تحذیب ایک شیعہ عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب ہے ٹھیک ہے نجی اسی طرح ہمارے جو بخاری شریف میں بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں جو یعنی اہلِ تشیعہ رواد سے جو ہے نا وہ لی گئی ہیں ایک بڑے شیعہ عالم دین کو جو ہے وہ سنا ہے انہوں نے کہا کہ مالتکان فی علوم القرآن میں نے سبکن سبکن اپنے اساتذہ سے جو ہے وہ پڑی ہے تو ہمیں ہم یہ کیوں نہیں بتاتے لوگ اپنے طلباء کو ہم فرقہ واریت کو ختم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو آہ یعنی آہ لوگوں کو جب پڑھاتے ہوئے بتائیں کہ یہ فلا مصنف نے لکھی ہے اور اس کے نظریات یہ تھے یہ فلا مصنف کے لکھی ہے تقریبی ذہن کے ساتھ جب تک مولمین اپنے طلباء تیار نہیں کریں گے کیا بات اس وقت تک جو ہے وہ اس ملک سے یا کہیں سے بھی میں آپ کرد کروں کہ یہ فرقہ واریت کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ ہماری ذمہ داری میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طلباء کو حقائق پڑھائیں فرقے نہ پڑھائیں ہم قرآن و سنت پڑھائیں ہم یہ نہ کہیں کہ یہ دیکھیں نا میرا اگر میں اپنے آپ کو مسلک کے حقائل سنت سے جو ہے وہ میرا تمسک ہے اور میں سمجھتا ہوں مجھے فقر ہے اس مسلک پر لیکن میرا اپنے آپ سے بھی سوال ہے دیگر دوستوں سے بھی سوال ہے کہ میں اگر جو ہے وہ اپنے آہ تمام نظریات کا استمباد قرآن و سنت سے کرتا ہوں تو اہلِ تشیع جو ہے وہ کیا تورات اور انجیل سے کرتے ہیں کیا اہلِ حدیث تورات اور انجیل سے کرتے ہیں وہ بھی اسی قرآن و سنت سے استمباد کرتے ہیں اگر جو ہے میرا فہم یہ کہتا ہے ان کا فہم جو ہے وہ یہ کہتا ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ کسی سطح پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ گستاخی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر ہو صاحبِ کرام کی گستاخی اہلِ بیعتِ اتحار کی گستاخی اور اسی طرح جو ہے وہ محاط المومنین کی گستاخی خود رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اللہ سبحانہ وآلہ وسلم نے دیا ہے وہ تمام یعنی امتنی انسانیت کے سامنے ایک مسلمہ ہے لیکن اگر ان برائے راست جو ہے وہ ان پر ماظر اللہ جو ہے وہ کوئی اگر الفاظ اٹھائے جائیں وہ قابلِ قبول نہیں ہیں اسی طرح جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہ خلفاءِ راشدین جنہوں نے اسلام کے شجر کی آبیاری کی اور مضبوط کیا ہے ان پر تانوں تشنی کیا جائے تو وہ درست نہیں ہے تو دیکھیں نفرتیں تب پیدا ہوتی ہیں جب آپ گالم گلوج کرتے ہیں جب آپ جو ہے وہ بڑی شخصیات کو جو ہے وہ تنقید کا مورد بناتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے آج کے دور میں یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو احترام ہے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو قائم و دائم رکھ سکتے ہیں آج میں معذرت چاہتا ہوں یہ لیکن ایک حقیقت ہے اہل سنت تنہ تنہ نہ اپنے اقائد کا جو ہے وہ دفاع کر سکتے ہیں اور نہیں جو ہے اپنے نظریات کا اور قرآن و سنت کا بھی دفاع نہیں کر سکتے اسی طرح اہل تشیع دوبندی اور اہل حدیث جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہمارا دشمن جو ہے وہ شیعہ کا مخالف نہیں ہے وہ سنی کا مخالف نہیں ہے وہ اہل حدیث کا مخالف نہیں ہے وہ تو اسلام کے جو ایک انویشن کا مخالف ہے وہ اسلام کے نظریات کا مخالف ہے وہ تو جس طرح کلیسہ نے جو ہے وہ اسلام اپنے دین کو ختم کر دیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مساجد اور مدارس سے بھی جو ہے وہ دین ختم ہو جائے تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک بے دین سوسائٹی جو ہے وہ قائم ودائم ہو جائے جس کے جو نظریات ہیں وہ محض معاشی نظریات ہونے چاہیے مذبی نظریات جو ہے وہ نہیں چاہیے تو یہ ایک جو ہے وہ اجتبائی جنگ ہے اور اس جنگ کے مقابلے کے لیے کولیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے تب جا کر یہ کام ہوگا ورنہ ایک مذہب ایک فرقہ یا ایک مسلک جو ہے وہ نہیں ایسا کام کر سکتا بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں بڑے آپ کی گفتگو کے اندر ایک درد بھی ہے اور ایک احساس بھی ہے اچھا اس میں حضرت ہمارے ہاں مثلا میں ایک بہت ہی چونکہ ان مسائل کے اندر سٹڈی بھی کرتا رہا ہوں لوگوں سے پلتا بھی رہا ہوں اب مثلا ایک شیعہ کا ایک عقیدہ ہے وہ عقیدہ تو سنی کا نہیں ہو سکتا جی نہیں ہو سکتا وہ لازمی بات ہے آپ اس سے مختلف ہوں گے ٹھیک ہے تو کیا توہین کس زمرے میں آئے گی اور تنقید کس زمرے میں آنی چاہیے کیا ہم یہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے شیعہ سنی بن جائے یا سنی سارے کے سارے شیعہ بن جائے تو اس چیز کو ہم لوگوں کے سامنے کس طرح سے اس کو واضح کریں کہ بھائی ہر بندے کا جو ایک موقف ہے وہ اس کا عقیدہ ہے اس کو تم توہین نہ سمجھو نہیں دیکھیں بعض میں جب توہین کی بات کی جاتی ہے توہین یہ یہ ایک اگر کوئی شخص جو ہے وہ خلافت کو نہیں مانتا تو یہ توہین نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے جی ایک شخص اگر امامت کے تصور کو نہیں مانتا تو یہ توہین نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی توہین کا بوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کے تمام اجتحادات تو قرآن و سنت کے مطابق تھے لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتحادات جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے اب یہاں پر جو ہے وہ ایک کنٹریڈکشن پیدا ہوتا ہے اور اس کنٹریڈکشن کی وجہ سے پھر توہین کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہل خلافت ہیں ان کو اپنے طور پر جو ہے وہ اس کو کبول صحیح طور پر جس طرح وہ کرتےああ کرنا چاہئے امامت کے نظریے کو اپنے طور پر قبول کرنا چاہئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین یہ ہے کہ فلانے فلان کی جہاں وہ زیادتی کی ہے فلانے فلان کے ساتھ زیادتی کی ہے اس بنیاد پر جو ہے وہ ہم ان کو تانو تشنی کریں سبو شتم کریں یا ان کو جو یہ بات غلط ہے اگر آپ خلافت کو نہیں مانتے تو نہ مانیں یعنی دلائل کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے توہین نہیں کیا سکتا ہے توہین نہیں توہین دیکھیں توہین تو شخصیات کو گالم گلوج سبو شتم یا ان کو باطل پر قرار دینا یہ توہین ہے ایک شخص نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی محبت میں گزاری ہے ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہے وہ کسی کی ایسی توہین کریں گے جس کی وجہ سے رسول اللہ کا جو دل ہے وہ دکھے گا المولا علی جو ہے وہ کسی کی توہین ایسی کیوں کریں گے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھے گا وہ تو برائے راست تربیت یافتہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف رائے کے باوجود جو ہے وہ محبت کے رشتے قائم و دائم تھے ہمیں اگر دیکھیں ہمیں وہ رویہ اختیار اگر ہم سننی ہیں تو ہمیں وہ رویہ اختیار کرنا ہوگا جو شیخین نے اہلِ بیتِ اطحار کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے اگر ہم شیعہ ہیں تو ہمیں وہ رویہ اختیار کرنا ہوگا جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے شیخین کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے نہ کسی شخصیت نے بھی ایک دوسرے کی توہین نہیں کیے ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کے متبعین جو ہے وہ شیخین کی توہین کریں یا مولا علی کی جو ہے توہین کریں یا سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ کی جو ہے وہ کسی سطح پر اللہ جو ہے وہ اس یعنی اس چہرے کو جو ہے وہ مسخ کرے جو ان شخصیات کی جو ہے وہ توہین کرتا ہے آپ نے سیدہ سید و نسائے اہل الجنہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ یہ سلام اللہ علیہ آپ نے کہا ایک سنی ہو کر تو کیا یہ مطلب جائز ہے کہنا یعنی میں تو طالبلم ہوں میں نے تو پچیس سے تیس مرتبہ غالباً اب مجھے اگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے لیکن میں نے تو پڑا ہے کہ یعنی جہاں کئی بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یعنی صحابہ کی بات کی رضی اللہ عنہ لکھائے اور جہاں پر سیدہ کی بات کی یہ وہاں پہ سلام اللہ لکھائے انہوں نے یعنی میں تو امام بخاری کو فالو کر رہا ہوں اس میں انہوں نے جو ہے وہ لکھائے سلام اللہ علیہ لکھائے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے بحیثیت ایک سنی جو ہے وہ اقتالبلم کے میں اب اگر ماسوس نہ کرے تو میں ایک بے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بعض شخصیات کو انڈر اسٹی میٹ کیا اور مثال کے طور پر ہم نے جو ہے وہ یہ کہا کہ سیدہ طیبہ طائرہ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کا درجہ بھی صحابیات کے درجے میں ہوتا ہے مجھے یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے میں کہتا ہوں کہ ان کی اپنی شان ہے وہ نبی کی بیٹی ہیں اللہ وہ نبی کی بیٹی ان کا اپنا سٹیٹس ہے یہ صحابیات کا اپنا سٹیٹس ہے لیکن نبی کی لخت جگر کے مطابقابلے میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو ساب بھائی آپ صحابیات اللہ آپ کو روشن رکھے اللہ آپ کو منور کرے یہ یہ کتنا مطلبی جاتی میں اگر میں اگر جو ہے وہ اپنے یعنی بیٹی جو ہے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے کوئی یہ کہے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ رشتہ دار ہے ٹھیک ہے نا جی تو مجھے کتنا حصہ آئے گا میں کہہ بھائی وہ میری بیٹی ہے میں اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تو کیا خوبصورت انہوں نے جواب دیا تھا کہ تم تو یعنی مجھ سے یہ سوال کرتے ہو کہ عورتوں میں سے جو ہے وہ سیدہ سے کوئی بڑھ کر فضیلت ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مردوں میں بھی آپ سے بڑھ کر کوئی شخص جائے وہ فضیلت کے بالا درجے پر قائم نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ طیبہ طائرہ کا ایک الگ مرتبہ ہے اور ایک الگ مقام ہے صحابیہ تو آتی تھی وہ تو رسول اللہ کی غلام اور باندیاں بن کے آتی تھی نا صحابی تو آتے تھے دربارے رسالت میں رسول اللہ کے غلام بن کے آتے تھے آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اگر ہم سیدہ کو صحابیہ کہتے ہیں تو بتائیں کہ کسی صحابیہ کے لیے رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوں اور ان کا جو ہے وہ ہاتھ مبارک چوم cheminوں کے ساتی تھی کھا ہے کیا بات تو یہ یہ ایک الگ مقام ہے جو اللہ رسول نے جو ہے وہ نسیدہ کو اطا کیا ہے اس وجہ سے ان کا ایک ہی سٹیٹس ہے کوئی صحابی نہیں ہے صحابیہ نہیں ہے میں نہیں میں میں کہتا ہوں کہ اگر میں یوں کہوں کہ وہ صحابیہ آئیں تو میں ان کے درجے کو کم کر رہا ہوں کوئی کہے تو میں مجھے یعنی میں کوئی مطلب کوئی کسی پر اعتراض بھی نہیں کرتا میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ سیدہ کا جو مقام ہے وہ ایسا مقام ہے کہ اس کائنات میں سیدہ کا جو ہے وہ مجھے ہم پر اللہ کوئی نظر نہیں آتا ہے اللہ اکبر ملک پاکستان میں امن کے لیے بھائی چارے کے لیے مقاتب فکر کی علماء کرام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اتحاد و وحدت کی بہت زیادہ ضرورت ہے مل بیٹھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے باہمی اختلافات اور نظریات کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو ہم قبول کریں قرآن و سنت ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے اس بنیاد پر جو ہے وہ ہم اکٹھے ہوں اور اس بنیاد پر اپنا تعامل جو ہے وہ جاری رکھیں اپنے مدارس اور مساجد میں مقاتب دیگر مقاتب فکر کے لوگوں کو بلنا بلائیں اور ہم خود جو ہے وہ دیگر مدارس میں جائیں دیگر مقاتب فکر میں بائیں ہم آنگی کی ایک فضاء جو ہے وہ قائم کریں جو نہ صرف دین کا حکم ہے بلکہ اس وطن عزیز کے لیے بھی ضروری ہے اور کانفرنسز میں دیگر مقاتب فکر تمام ایک گلدستے کے طور پر جو ہے وہ بیٹھے ہونے چاہیے جاکہ دشمن جس چیز کو گہرا کرنا چاہتا ہے بہمی دشمنی کو اور فرقہ واریت کو اور فرقہ وارانہ دشمنی کو جو گہرا کرنا چاہتا ہے ہم اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں دیکھیں اگر ہم علماء کرام جو ہے وہ فرقہ وارانہ گفتگو کریں گے تو ہم تو وہی چیز کرنا چاہیں گے جو دشمن ہم سے تقاضہ کرتا ہے ہم اپنے دشمن کے مقاصد کو پورے کر رہے ہوں گے نہ کہ قرآن و سنت اور اللہ اور اس کے رسول کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم پورا کر رہے ہوں گے جزاکم اللہ خیرین کسیرہ یہ تھے جناب ہمارے ساتھ حضرت اقدس مفتی گزار احمد نائمی حفظہ اللہ ان کا ادارہ ہے اسلام آباد کے اندر جامعہ دارلوم نائمیہ کے نام سے بڑا ہی عظیم الشان ادارہ ہے اہل سنت والجماعت مسلق کے ذرہ احتمام ہے اس میں طلبائی کرام تعلیم حاصل کرتے ہیں دور دراز سے آئے ہوئے طلبائی کرام کو مفت دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے آپ یہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں یہاں مسجد بھی موجود ہے اور حضرت یہاں خود بھی پڑھاتے ہیں بہت کم محتمیمین کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ جو کسی ادارے کو چلا بھی رہے ہو اور کتاب سے تعلق بھی ان کا ہو محتمیم جب لوگ بن جاتے ہیں تو پھر کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن حضرت یہاں پہ خود بھی طلبہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں دورہ حدیث کی کتابی بھی پڑھا رہے ہیں شیخ الحدیث بھی ہیں یہاں پر اور ان کی جو فکر ہے مجھے علماء میں ایسا بندہ نہیں ملا ایسے شخص نہیں ملے میں کافی عرصے سے تلاش میں تھا کہ ہمارے اہل سنت میں سے کوئی ایسا شخص ہمیں ملے جو اتحاد مسلمین کی اوپر بات کر سکے تو سب نے مجھے یہی بات کی کہ اتحاد بین المسلمین پر ہم آپ سے بغیر کیمرہ کے بات کریں گے انہوں نے یہ شرط رکھی لیکن حضرت نے فراخی دل و جان سے اس بات کو قبول کیا اور گفتگو فرمائی اور یہ وہ گفتگو ہیں یہ علماء ربانیین ہیں ان علماء کی ہمارے ملک پاکستان کو اور اسلام کو ضرورت ہے کہ جو کھل کر اپنے عقیدے کو بیان کر سکے حضرت شیعہ کی انہوں نے فرمایا کہ تمام مقاتب فکر ایک دوسرے کے داروں کا وزٹ کریں یعنی یہ اس بات کے خائل ہیں ان کے اندر اتنی مصد پائی جاتی ہے کہ میرا عقیدہ کسی کے پاس جانے سے وزٹ کرنے سے خراب نہیں ہو جائے گا کسی دوسرے مکتب فکر کے پاس بیٹھنے سے وہ تباہ و برواد نہیں ہو جائے گا عقیدہ میں اپنے عقیدے پر قائم ہوں میں سننیوں وہ مجھے اس پر فخر ہے آپ شیعہ ہیں آپ کا اپنا ایک موقع ہو سکتا ہے تو یہ ہی ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے اسی کو ہم اپنے نسلوں کو دیں اور اس طرح ہم اپنے وطن کو عظیم و شان بنائیں خوبصورت بنائیں پیار و محبت کے ساتھ رہیں یہی میرا پیغام حضرت عقید میں کوئی ایک جبلہ ارشاد فرمانے ناظرین کے لیے میں ایک اپنی جو ہے نا وہ چھوٹی سی گفتگو آپ کی خدمت میں جو ہے نا ورز کرنا چاہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس سے استفادہ کریں گے ہمارے علماء کرام بھی اور دوستہ بابی ایک دن ایک نمازی جہاں پر تشریف لائے مغرب کی نماز ہو رہی تھی پہلی رکعت میں انہوں نے بڑی اونچی آواز سے آمین کہا تو جب ان کو آس پاس انہوں نے دیکھا کہ سب خاموش ہے میں اکیلا ہوں جو آمین کہہ رہا ہوں تو دوسری رکعت میں انہوں نے اونچی آمین جو ہے وہ نہیں کی جب میں نے نماز پڑھائی ختم ہو گا تو میں نے کہا کہ کون تھے جنہوں نے جو ہے وہ اونچی آمین کی پہلی رکعت میں تو وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر کے خاموش ہو گئے تو میں نے کہا کہ برائے مغربانی آپ مجھے بتائیں تو سات پالے دوست نے کہا کہ یہ انہوں نے کی میں نے کہا آپ نے پہلی رکعت میں اونچی آمین کہی ہے تو دوسری رکعت میں آپ نے آمین اونچی جو ہے وہ کیوں نہیں کی ہے تو کہنے لگے کہ یہ آپ چونکہ وہ بریلویوں کی مسجد تھی تو اس وجہ سے مجھے پھر احساس ہوا میں نے کہا یہ بریلویوں کی مسجد نہیں ہے یہ مسلمانوں کی مسجد ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سب کو اجازت ہے کہ وہ جو اللہ کو خدا واحد مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیجین مانتے ہیں ان کی یہ مسجد ہیں باقی ہمارے جو نظریات ہیں مسالک ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہاں پہ آپ جس طرح اپنے سوچ کے مطابق جس طرح آپ کو فکر دی گئی ہے اس فکر کے مطابق جو ہے وہ آپ نماز دا کر سکتے ہیں تو تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ مسجدوں کو تمام مسالک کے لئے کھلا رکھیں جو خدا کو خدا واحد مانتے ہیں جو رسول اللہ کو خاتم النبیجین مانتے ہیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لئے مساجد کھلی رکھیں گے تو ایک باہمی محبت کی فضا قائم ہوگی اس ملک میں بہت بہت شکریہ فی امان اللہ السلام علیکم